بی آریس پارٹی کے کارگزار چدرے کے تارک رامرہ انہیں تلنگانہ ڈیجیٹل میڈیا کے سابق ڈائریکٹر کے دلیپ کی غیر خانونی گرفتانی کی سخت مذہمت کی ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا عوامی حکمرانی کا مطلب سوال کرنے والوں کی آواز کو دبانا ہے کے ٹی آنے کانگریس حکومت سے راست سوال کیا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ڈیجیٹل میڈیا کے سابق ڈائریکٹر اور تلنگانہ ہامی کے دلیپ کو پولیس نے غیر خانونی طور پر حراست میں لے لیا ہیں ریون تسرکار کچھ عرصے سے دلیپ سے حکومت کی نا اہلی کے بارے میں سوال اٹھانے سے خاصے ہیں کچھ دن پہلے بھی حکومت نے دلیپ کو جھوٹے کیس میں پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کی تو ہائی کورٹ نے اس کی سردنش کی اور اس کے باوجود بھی ہوش نہیں آیا ویسے بھی دلیپ کو ایک بار پھر غیر خانونی طور پر ان کی آواز کو دبانے کی نیت سے حراست میں لیا گیا کیٹیا نے کہا کہ انہیں کم سے کم اطلاع دیے بغیر گرفتار کیا گیا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ انہیں کس کیس میں حراست میں لیا گیا ہے کیٹیا نے کہا کہ اگر حکومت غیر خانونی گرفتاریوں اور نظر بندیوں کے ساتھ حکمرانی جاری رکھنا چاہتی ہیں تو یہ آپ کا وہم ہے چاہے جتنے بھی مخدمات درج ہوں اور کتنی ہی غیر خانونی گرفتاریاں ہوں حکومت سے سوال کرنے والے اور زیادہ لوگ پیدا ہوں گے غیر خانونی طور پر حراست میں لیے گئے دلیپ کو فوری رہا کیا جائیں دلنگانہ میں نو مہاں سے اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے کیٹیا نے الزام لگایا کہ آمیرانہ رات چل رہا ہے